اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے تو تم کیا جانو کہ اس کی فرما برداری کرنے والے ہو پھر اگر یہ مو موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو یکسان طور پر خبردار کر دیا ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو چھے تا ایک سو نو تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بہت سے عام خبریں میرے سامنے ہیں اور اہم نہیں آج تو کچھ خبروں کو میں اہم ترین کہوں تو بھیجانا ہوگا نئی مسود صاحب میرے ساتھ پروگرام میں شریک کے گفتگو ہوں گے ان سے باتشیت کا آغاز کروں گے اور اہم خبروں کے حوالے سے آپ کو بتاتے جنہیں وزیراعظم میاں نواز شریف نے پرویز رشید سے وزارت اطلاعات واپس لے لی ہے شواہد کے مطابق غفت کے مرتقب ہوئے اقدامات آزادانہ تحقیقات کے لیے کیے گئے ہیں جبکہ انکوائری کمیٹی قائم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے یہ آلامیہ میں کہا گیا ہے پھول نگر میں سوئی گیس پل ہیڈ بلو کی سمیت ترقیاتی منصوبوں کے لیے دو ارب تیس کروڑ روپے کا اعلان چند روز میں مخالفین کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا کسی سے خوف زدہ ہونے والے نہیں یہ کہنا ہے وزیراعظم نیا نواز شریف کا کراچی بند کرنے کی دھمکی پر الطاپ کو غدار کہنے والے نیازی صاحب آپ کی کال کو کیا نام دیں یہ کہنا ہے وزیراعظم پنجاب میاں شہباز شریف کا جبکہ ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا جہاں مدلس پر فائرنگ کی گئی دہشتگردوں کے جانب سے دو بھائیوں خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جانبہک ہوئے اور چھے زخمی ہوئے کراچی ایک مطبع پر سے دہشتگردوں کی لپیٹ میں دہشتگردی کے نشانے پر یا پھر اس قسم کی چھوٹی چھوٹی مضموم کاروائیاں کر کے دہشتگرد کہیں نہ کہیں ہمیں ابھی بھی اپنی موجودگی کا اندیہ دے رہے ہیں یہ تمام تراد موضوعات میرے سامنے ہوں گے اور بھی بہت سے یہاں خبریں ہیں نیشنل ایکشن پرین کے حوالے سے بھی بات کریں گے نئی مسود صاحب میں سر پر گیم میں شریک گفتگوں ہیں نئی مسود صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں میں آغاز جو کرنا چاہوں گی گفتگوں کا وہ وزیر اطلاعات کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کیا کہیں گے آپ کے سوالے سے ابھی تو اس حوالے سے یہی ہے کہ وزیر خبریات آج خود بہت بڑی خبر بنی ہوئے ہیں بلکہ رات سے بنے ہوئے ہیں اس پہ عرفانہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا تساحل سامنے آیا ہے ایک بہت بڑی اگر میں یہ کہہ دوں پسپائی سامنے آئی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اتنا بڑا بلندر اگر کبھی کہیں پیپلز پارٹی کی سرکار ہوتی وہ کر گئی ہوتی تو کوہرام مچ جاتا میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ میں اور سارے حلقوں میں دیکھیں اسے ایزی تو اب بھی نہیں لیا جا رہا ٹھیک ہے تاہم بات یہ ہے لوگوں کا خیال اس طرف ہے نظریں اس پہ جمع ہوئی ہے کہ آیا یہ واقعہ یا یہ جو اسطیفہ لیا گیا ہے اس کا حال پنجاب کے اسطیفے جو سانے مارڈر ٹاؤن کے سبب حجی سناولہ سوری رانہ سناولہ میں سمجھ گئی تھی آج ہی سے بھی سمجھ گئی تھی ان کی طرح کا معاملہ تو نہیں ہوں گے اور احمد ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے افکور سمجھ گئے ہوں گے اب کیا ہوتا تھا جب وہ منسٹی میں نہیں تھے تب بھی ان کا سکھا چلتا تھا صحیح پھر وہ واپس آگے ابھی بھی کہا کچھ حلقوں میں یہ جاتا ہے کہ اس جاسٹا سسپینشن یہ ایک موطلی ہے وہ واپس آ سکتے ہیں صحیح لیکن مجھے نہیں لگتا اچھا معاملہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے مشاہداللہ خان صاحب وہ بھی بہت بول کے تھے بلکہ جب وہ تھے تو لگتا تھا وزیر اطلاع دو ہیں صحیح میرا خیال ہے کہ پرویز رشید صاحب کو ہمارے لیے تو محترم ہیں ہمارے تو منسٹر تھے تھے انہیں بہت محتاط ہونا چاہیے تو بالخصوص آرمی کے حوالے سے یہ نیوز گیٹ سکینڈل کسی طرح بھی سامنے نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس میں میں نے ایک دفعہ آپ نے پہلے مجھ سے رائے پوچھی تھی تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کو کندے اچھکا کے فراموش کر دینا چاہیے حالانکہ وہ بڑی خبر ہوتی ہے بڑی بات ہوتی ہے لیکن جگہ سائی سے بچنے کے لیے اس بات کو تھوڑا گول کر لینا چاہیے یا دبا لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات ہم سے دبی نہیں تھی یہ بات ہم سے گول نہیں ہوئی تھی آخر بستر گول ہو گیا پھر ویز رشید صاحب کا دیکھیں مجھے اس پہ افسوس ہے ٹھیک ہے بعض اوقات انسان کو غلطی بہت دور لے جاتی ہے وہ وزیر آدم کی ہو یا کسی وزیر کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے وزیر اطلاعات کون آتے ہیں کچھ جگہوں پہ نام چل رہا ہے کچھ ہلکوں میں نام چل رہا ہے خاجہ ساد رفیق کا تو خاجہ ساد رفیق کی تو اپنی زبان بھی فسل جاتی ہے اور ان کے اپنے الیکشن کا معاملہ ابھی عدالتوں میں ہے اس لیے میری یہ خواہش ہے میرا یہ مطالبہ ہے بلکہ پوری قوم کا میں بہت مسلم لیگ نون کے عراقین اسمبلی سے بھی میری بات ہوئی وہ بھی نہیں چاہتے کہ خاجہ ساد رفیق جیسا بند آئے یا خاجہ ساد رفیق آئے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ مزاق چل رہا تھا کہ کیا اس پہ تلال آئیں گے یا دانیال آئیں گے میں نے اس پہ غور بھی کیا سوشل میڈیا پہ اور ان دوستوں سے بھی پوچھا جو ہمارا حل کا احباب مسلم لیگ نون میں ہے تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں ایسا بندہ آگیا تو یہ مزید خطر نہ گیا یعنی تلال و دانیال کے بھی چانس نہیں لگتے خاجہ ساد رفیق کے لگتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ابھی نہ دی جائے یہ وزارت ٹھیک ہے اچھا یہ ایک مزید کے ساتھ کہتا کلامی دلاور چادیس آپ کے ساتھ جب کل ہمارا پروگرام مرورا تھا تو یہ ایک پریڈکشن انہوں نے دبے لفظوں میں انہوں نے کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس کی جتنی زیادہ اس وقت بلند آواز ہے اور جو جتنی زیادہ تنزیہ گفتگو کرتا وہ آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ سیلیکشن اس کے لئے آسان ہو رہا بڑے دبے لفظوں میں انہوں نے یہ بات کی تھی اب وہ اس وقت تک چیزیں شاید اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئیں تھی لیکن اس کے چند گھنٹے کے بعد جب چیزیں واضح ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا دیکھیں نہائیت ذمہ داری کے ساتھ تو مریم صاحبہ بھی اس سلسلے کو چلا رہی تھی وزارت علاق چل رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے مریم صاحبہ کا علاق یہ سلسلہ جاری تھا درابر جو اس سنجیدہ آدمی ہے تنز بھی اچھا کر لیتے ہیں لیکن انہیں یہ بات کھل کے کہنی چاہیے تھی وہ بڑی دور کی کوری لاتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ تنز و مزاہ کا پروگرام نہیں ہوتا کوئی بھی وزارت ایک وزارت ہے بھائی صحیح اور نہ اتنا وہ گسے کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اس قدر تھریل ڈال دیں نہ تنز و مزاہ چاہیے نہ اس میں تھریل چاہیے نہ آپ کی وزارت داخلہ والی آپ دیکھیں نا بلاول نے تو وزارت داخلہ کی بھی بات کر دی کہ چودی نصار علی خان کو بھی مصطفیح ہی ہو چاہیے دیکھیں بڑی بیلنسٹ پرسنیلٹی چاہیے اتنی ورائیٹی ہے مسلم لی نون کے پاس اب مجھے پتہ ہے آپ کی سوالیاں نظروں سے یہ آپ نے مجھے اشارہ دے دیا کہ اتنی ورائیٹی ہوتی تو وزیر خارجہ نہ ہوتا وہ ورائیٹی کا اشارہ بلکل تھی تو وزیر خارجہ نہ ہوتا دیکھیں اتنی ورائیٹی میں آخر ہم رسک کیوں لیتے ہیں کتنا بڑا رسک بن گیا اب پھر وہ بات جو دلاور چوچ صاحب نے کیا کہ جناب جس کا تنزو مزاہ آپ دیکھیں پھر تنزو مزاہ کہاں پھینکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ایسا رسک نہیں اچھا میں اگر میں اگر ماضی کو دیکھتا ہوں تمام معاملات کو دیکھتا ہوں تو مجھے پرویز رشید صاحب سے ایسی نہ توقع تھی نہ وہ ایسے غیر سنجیدہ ہیں شاید کسی کو بھی نہیں تھی یہ بہت ایک انیکسپیکٹڈ کسم کی سیچوئیشن اور انیکسپیکٹڈ سیچوئیشن اگر دیکھا جائے تو یہ چار سے پانچ دن میں بہت زیادہ ہوئی اچھا میں بڑا محتوات ہوں بہت محتوات ہوں اس لیے کہ لگے نا کہ میں کوئی کسی پیپلز پارٹی کی زبان بور رہا ہوں یا تحریک انصاف کی زبان بور رہا ہوں اس لیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ابھی یہیں سٹاپ کروایا ہوا ہے تو میں بات کرنا کیے بغیر رہے بھی نہیں سکتا دیکھئے ایک آرڈر تو کہیں اوپر سے آیا ہوگا یہ پرویز رشید صاحب جو ہے یہ بڑے اچھے دوست ہیں وہ ہوتے ہیں obedient friends کچھ he's a obedient friend ٹھیک of شریف family تو اب میں نہیں کہتا یہ مریم صاحبہ کی طرف سے آیا ہوگا میں نہیں کہتا شواز شریف صاحب کی طرف سے آیا ہوگا میں نہیں کہتا مینواز شریف صاحب کی طرف سے آیا ہوگا لیکن اوپر سے آیا تھا اب اتنا بھی اوپر سے نہیں آیا تھا کہ اوپر سے کوئی کوئی وی آگئی ہوگی یا کوئی ایسی کوئی بات ہوگی نہ کوئی انہوں نے اس کے لیے کوئی استخارہ کیا ہوگا لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اوپر سے آیا ہے اور اوپر والوں کی عزت کرنا میری خواہش کا حصہ ہے اگر وہ کروائیں تو اب اس کا آگے جا کر کے کیا ہوتا ہے یہ اس میں کیا کوئی بیروکریٹ بھی اب یہ خالی یہ نہیں ہوں گے خالی پرویز رشید صاحب نہیں ہوں گے ان کے ساتھ ان کی پھر پوری ٹیم ہوگی پھر لوگ تو کہتے ہیں کہ فونوں کے کچھ وہ ریکرز بھی سامنے آئے ہیں میری عرفانہ یہ خواہش ہے کہ ہم اس بات کو اسی جگہ دبا دیں اور یہ جو نیوز سکینڈل نیوز گیٹ سکینڈل سامنے آیا اس کو دیکھیں اس کے منطقی انجام میرا دل کرتا ہے کہ اتنے سلیدہ دیکھیں اس حکومت کے پاس پہلے ہی وزراء کام ہے تو یہ ایک سنجیدہ وزیر تھے ان کی جگہ پھر کوئی غیر اچھا دکھ مجھے یہ ہے جو میں کہتے ہیں اس بات کو چھوڑے دکھ باہر آرہا ہے کہ کوئی غیر سنجیدہ بندہ آ جائے گا سامنے پھر آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے پھر میں عثمان عبراہین مجھے یاد آ جاتے ہیں سکندر بوسن یاد آ جاتے ہیں پھر آپ روکنا شروع کر دیتے ہیں پھر مجھے اس طرح کے وزراء یاد آ جاتے ہیں جن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے بردیستہر یاد آ جاتے ہیں رانہ تنویر یاد آ جاتے ہیں تو میں اتنی یادوں کے گردار میں رہنا نہیں چاہیے چلیں ٹھیک ہو گیا ہم کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف آ جاتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ قوم کو مبارک بعد ایک درباری فارق دوسرا بھاگ گیا باقی کی ٹانگیں گھاپ رہی ہیں بڑے تندو تیز جملوں کا تبادلہ اور ہے اور جو میں نے دلاور چل سب کی بات یہاں کوٹ کی تھی وہ بھی اسی لئے ایک ہی تھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اس وقت جیت تندو تیز جملوں کا تبادلہ کرنے والوں کی ہی ہو رہی ہے اس وقت جو جنگ ہے وہ عملی سے زیادہ زبانی کلامی ہے اور جو حاکس جنہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے حاکس کہتے ہیں اس وقت ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اونچی سے اونچی زبانی اڑان بھر سکیں تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے میں تو اس پر انسانہ یہ کہوں گا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں پاکستان تیرین کے انصاف کے سکیٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں جب کوئی وکٹ گرتی ہے اب دیکھیں نا آج معاملہ اس طرح کا بنا ہوا ہے حکومت کی کمزوری ہے ایسی سب تجزیہ کاروں کے ہاتھ لگی ہویا بلکہ وہ تجزیہ کار جو حکومتی راگ الابتیں ہیں وہ بھی یہ کچھ کہنے پر مجبور ہیں نئی مسود تو نئی مسودہ بشارہ نیوٹرل ہیں تو وہ تو یہ کہے گا کہ دیکھیں وکٹ گیری ہے تحریکین صاف نے نہیں گرائی برا کھیل میں سے گری ہے کبھی کبھی بولر وکٹ نہیں اڑاتا بیٹسمن خود ہی ہے پتہ نہیں کہاں کھویا ہوتا ہے تو یہ کھوئے کھوئے میں کھو گئے وہ اور یہ وکٹ گر گئی لیکن آپ کو پتہ ہے پھر لوگ پش اپس تو لگاتے ہیں وہ پھر چڑھاتے تو ہیں اچھا بیٹسمن گیا ہے بھائی دیکھیں ایک طرف پرویز رشید تھے ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اچھا بیٹسمن گیا ہے اچھا بیٹسمن گیا یہ بات ہے کہ ایک اچھے کھلاری تھے ایک مچور سیاستدان تھے اچھا بیٹسمن رن اوٹ بھی ہو تو فیلڈنگ میں کھڑے سارے وہ گیارہ کے گیارہ لوگ تو ناچنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک خوشی ملی ہے ایک خوشی ملی ہے تحریک انصاف سے ابھی باقیوں کی وہ توقع کر رہے ہیں لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ جتنا اچھل کود تحریک انصاف میں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے تو شاید درباری کا لفظ استعمال کیا ہے مجھے تو یہ لفظ بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہاں تو پورے دربار میں درباری درباری ہیں اب آگے جا کر کہ کیا ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا ان کو اپنا فوکس پاناما پہ رکھنا چاہیے پاناما دیکھیں پہلے ان کی وہ کوئی پنچرز پہ چل رہی تھی سیاست پھر ان کی چار حلقوں پہ چل رہی تھی پھر اللہ نے انہیں مجھے تو یوں لگا ہے کہ وقت اور حالات نے انہیں دو ایشیوز دیئے ہیں ایک پاناما والا دیا اور اس کے علاوہ یہ جو گئے ہیں پرویزرشید ان کا دیا اس سے پہلے آپ کو یاد یہ تیسرا سلسلہ ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو سانے مارڈل ٹاؤن ہیں وہ بھی حکومت نے خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری تھی اب اس میں مجھے کوئی تحریک انصاف کی اتنی ترقی اتنی کامیابی اور کامرانی نظر نہیں آ رہی جتنی حکومتی بے وکوفیاں سامنے آ رہی ہیں اور اگر یہی بے وکوفیاں رہیں تو حالات مشکل ہو جائیں گے آگے کلنا مشکل ہو جائے گا حکومتی بے وکوفیوں کی بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا صورتحال کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت غیر ضروری سی صورتحال ہے جو حکومت کی طرف سے پیدا کر دی گئی ہے حکومت کو کوشش کرنی جائے ابھی ہم نے جو جمعیرات کو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی اور آپ ہی کے یہ الفاظ تھے کہ حکومت کو کچھ نہیں ہوگا حکومت اس سے متاثر نہیں ہوگی نہ کہیں جائے گی پس ٹھیک ہے دھرنا ہے کہتجاج ہے انہیں کرنے کا حق ہے انہیں کرنے دیا جائے کہ دو دن میں حالات کتنے بدل گئے اب صورتحال یہ ہے میں اپنی بات کی طرف بھی آتا ہوں جو شاید آپ کہہ رہی ہیں میں واپس لینے ہوں وہ میں واپس نہیں لگا واپس لینے کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ سب کچھ بڑا نارمل چل رہے اسے اتنا ہی نارمل چلنے نیا جائے اور اس کے بعد حکومت کا ایک دم سے ایک ایسا موف کہ جس سے ایک دم ہنگامہ اور ایک دم پکڑ دھکڑ ایک دم مار دھار تشدد یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا میں کیوں کا سوال میرا سوال کیوں ہے حکومت مجبور ہو گئی ہے آپ حکومت کی مجبوری کا اندازہ دو جلسوں سے لگائیں ٹھیک ہے کوہارٹ میں جلسہ اسی دن ہوتا ہے جس دن اسلامباد اور راولپنڈی میں پکڑ دکڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں دفعہ ایک سو چوالیس نہیں ہے لیکن یہاں وان فورٹی فور موجود ہوتی ہے صحیح ہے اچھا پھر اگلا جلسہ وزیراعظم محترم کرتے ہیں پھول نغر میں جسٹک قصور میں قصور میں اچھا یہ دونوں سیاسی جلسے تھے اچھا ان دونوں کی لینگویج ان دونوں کی لینگویج آپ دیکھیں تو وہ دانیالو تلال والی تھی پرنیز رشید والی تھی محترم وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے محترم وزیراعظم نے انہیں سیاسی جلسہ بنا دیا یوں لگا جس طرح وہ بھی الیکشن کی تیاری میں جس طرح انہوں نے اپنی کامیابی سنائی اور گنوائی جس طرح وہ گیس گیس کا یہاں دیا کچھ گرانٹ دی تو ایک کی طرح تھی کہ دو ہزار اٹھانہ میں کے پی میں حکومت بنے گی کوہانٹ جلسے میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کر رہا ہے آپ نے ریفرنس دے دیا وہ بات کوٹ کر دی تو یہ کیا ہے یہ الیکشن کی تیاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتضاز احسن بات کر رہے ہیں کل جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی کہ حکومتی پاؤں فسل گیا ہے تو اس میں فسلن فسلن تو پیدا ہو گئی ہے اس حکومت کے خلاف اور حکومت خود اپنے پاؤں پہ ایک فسلن ہو اوپر سے اس دلدل کے علاوہ جناب خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جائے تو پھر آپ کہاں تک بچیں گے ان چیزوں کے باوجود میں آپ کو ایک ارز کرو میں کیسے کہتا ہوں کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی ویسے تو ہر انسان نے اپنا وقت پورا کرکی جانا جتنا جتنا لکھا ہے یہ حکومت اس لیے کرے گی کہ پاکستان آرمی کی کوئی بد نہیں جیتی کبھی کہیں ابھی تک نظر نہیں آئی یہ خود حکومت خود ایسی غلطیاں کر رہی ہے یہ پروید رشید صاحب والی غلطی میں تو وہ پروید رشید صاحب پہ ڈال ہی نہیں رہا وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں اوپر سے انہیں آرڈر آیا انہوں نے تو عبے کیا جس لائکا جس لائکا ہے نا عبیڈین سر ویڈ حسن نہیں لگ رہا ہے کہ حکومت کے فیصلے اگر پولیٹیکل مووز کے حوالے سے بات کریں حکومت چھوڑ دیں یا برسر اقتدار پارٹی چھوڑ دیں صرف پولیٹیکل مووز کے حوالے سے ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے ہم پاکستان مسلم لگ نون کی بات کریں تو پولیٹیکل مووز جو اس کے ہیں اس وقت بہت غلط مووز لے رہی ہے بہت غلط شارٹس کھیل رہی ہے اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں آپ درست کہہ رہے ہیں انہیں آپ نے شارٹ کی بات کی تو میں بھی وہ اس طرف آ گیا کہ وکٹ ایسی بیٹنگ تھی بیٹنگ وکٹ تھی اس ڈیڈ وکٹ پہ پھر میں اچھا سکور ملے اچھا سکور کہاں سے ملا پھر میں وہی کہتا ہوں کہ یہ صداقت عامہ ہے ان کی خوشکسمتی کی کہ آئل کی پیٹرل کی قیمت کام ہوئی یہ بھی صداقت عامہ ہے کہ اس کے علاوہ ککنگ آئل کی قیمتیں کام ہوئی میں نے کئی دفعہ یہ لسٹ آپ کو گنوائیا پھر انہیں انجیکشن لگا سعودیہ کی جانب سے بہت بہت پیسہ ملا مدد کا انجیکشن لگا پھر آپ دیکھیں کہ ڈالر کی قیمت نیچے گئی پھر سی پیک تو پوری وہ گلوکوز کی بوتل چیزوں کے ہوتے ہوئے ترقی اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی لوگ اس پہ دیکھتے نہیں ہیں جس کو آپ ترقی یا پراغرس کہتے ہیں ایسے جسٹ ایس جسٹ ایولیوشن یہ تو ارتقائی عمل ہے اتنی دیر ارفانہ آپ کی بھی حکومت ہوتی میں تریاب کی بھی کہتا ہوں اور ادھر کی بھی کہتا ہوں دیکھیں کچھ سی پیک کیا ہے یہ سی پیک آتے ہی تو نہیں ٹاسک کیا اور جیت گئے ایسا نہیں ہے یہ سارے سلسلے ایک تو خواہشات تھی یہ بہت بڑا فائدہ ہے چائنہ کو شاید ہم سے دس گنا نہیں سو گنا زیانہ دوسرا آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب بھی چائنہ گئی رہتے تھے یوسف رضا گلانی صاحب بطور وزیراعظم بھی چائنہ ہی رہتے تھے اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی بھی کوئی چائنہ سے بگڑی ہوئی نہیں تھی یعنی یہ ایک سلسلہ جا رہی ہے جو سب کچھ پھر کئی منصوبے انہیں ملے جن پہ یہ صرف اپنی تختیاں لگا رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اتنے بڑے بڑے سکینڈل تو عمران خان صاحب محترم کا سامنے سرکٹ میں لائے ہوا کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ بھی ایک بات ہے اب دیکھیں نا سانیہ مارڈل ٹاؤن پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مشاہد اللہ کا جانا تھا پھر مشاہد اللہ کے علاوہ پھر اب یہ نیوز گیٹ سکینڈل سامنے آ گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں لاہور میں انہوں نے اورینج لائن شروع کی اس میں لوگوں کے تحفظات آ گئے پھر اس سے بھی بڑی بات آپ کے وزیر خزانہ محترم نے وہ جو کسی رسالے پہ کسی میکزن پہ فوٹو لگوا آ کے تو اسے ورڈ بینک کی پکار کہا تھا اور اس کی طرف سے اشہیر بات کہا تھا ایسا نہیں تھا دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل تھا تحفات ہیں جو آپ کو کہتی ہیں دیکھیں خدمتکار رہنا ہے سیاستکار رہنا ہے فنکار نہیں بننا دھوکہ نہیں دینا تو اب اس سے بھی زیادہ اور بھی کئی باتیں ہیں تو یہ وہ پھر جو باتیں سامنے آئیں دیکھیں اس سے بڑی خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ بہت پہلے آرمی چیف نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن کی طرف نہیں جاؤں گا مجھے نہیں پتا بھی کیا ہونا ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا تو اتنا اعتماد یونویسل ٹرط ہے کہ اتنی قدرتی طور پہ بین الاقوامی لیول پہ اور قومی لیول پہ انہیں اچھا ملا پھر اتنی غلطیاں تھی سابق حکومت کی زرداری صاحب کی دیکھیں زرداری صاحب کی غلطیاں بے نظیر کا نہ ہونا یہ میاں نواز شریف کے لیے جہاں دوسرے طرح عمران خان کے لیے فائدہ مند تھا دوسرے طرح میاں نواز شریف اور پورے شریف برادران کے لیے بہت بہت اچھا سے کیچ کروایا نہ سکتا تھا لیکن آپ دیکھیں پل پل کیا ہو رہا ہے صورتحال کہاں بدر رہی ہے پھر وہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ وزیر خارجہ تک نہ بنانا ایک اچھی چیز خارجی سطح پہ سامنے آئی جو یو این او میں وزیر آزم صاحب کی میٹنگ تھی اس کے لیے بھی پیچھے آرمی چیف کا فون گیا تھا لیکن بہرحال وہ تقریر تو میاں نواز شریف صاحب نے کی ان کو میں نے آپ نے یہاں بیٹھے کئی دفعہ اس بات کا کریڈر دیا پھر بلاول نے کل پر سو یہ بھی تو کہہ نا تین سالوں میں کون سی اتنی ترقی کر لیا جو قابل ذکر ہو ٹھیک ہے دیکھیں لوگ دوربین اور خردبین پکڑ کے بیٹھے ہیں اب حالات وہ نہیں ہیں اب یہ نائنٹین نائنٹی ٹو نہیں ہے اب یہ نائنٹین نائنٹی ٹو نہیں ہے کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جو سیاست کرے یا نہ کرے لیکن نقصان بہرحال بہت بری طرح اٹھا رہی ہے اور اٹھائے گی ابھی مزید کیا کہتے ہیں آپ اس سوالے سے دیکھیں اس میں دو تین چار وجوہات ہیں اگر نیوٹرلی سوچا جائے اگر تو وہ روایتی اس سیاسی محال کی اس وقت جو موجود ہے سیاسی محال میں بلکل اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی میں بی بی سی پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ آصف فاروقی صاحب نے نائنٹین نائنٹی ٹو کا ایک تذکرہ کیا انہوں نے کہا لیڈر جو ہیں وہ مختلف ہیں حالات وہی ہیں کہ اس کے نومبر میں بھی کچھ اس طرح تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے نومبر میں وہ ایک چھوٹی سی اگزمپل انہوں نے دی کہ میں نے فون کرتے سنا آصف فاروقی کہتے ہیں بینظیر کسی کو کہہ رہی تھی کہ فلا جگہ گاڑی لے آئے وہ جنرل بینظیر صاحبہ فلا جگہ پہنچ رہی ہیں آپ گاڑی لے آئے کہتے ہیں میں نے فالو کیا فالو کیا موٹر سائیکل پہ اور بینظیر کو میں نے گھٹنوں کے بل چلتے دیکھا ایک لاتھی چارج میں بینظیر گھٹوں کے اور پھر وہ گھٹنوں کے بل چل کے پھر دوڑ کے اس گاڑی میں گئی جو لانے کا کہا گیا تھا اور وہ گاڑی فاروق لگاری صاحبت پریزیڈنٹ آپ پاکستان چلا رہے تھے میں اشارہ سمجھ گئی آپ رہا پھر کیا ہوتا ہے کہ فاروق لگاری بھول جاتے ہیں یہ آپ کو شیخ رشید کا واقعہ یاد آ جائے گا شیخ رشید کو تو گلیوں کا پتہ تھا نا فاروق لگاری بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے جانا ہے وہ ایک بند گلی میں چلے جاتے ہیں وہ پھر جنرلسٹ کہتا ہے کہ میں انہیں اشارہ کرتا ہوں وہ واپس آتے ہیں تو بینظیر صاحبہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا ہمیں گائیڈ کریں ہم نے لیاقت باگ جانا ہے تو میں پھر انہیں وہ مجھے فالو کرتے ہیں اور آخر میں کہتا ہوں وہ سامنے لیاقت باگ گاڑی بڑی تیز جاتی ہے اور پھر اتنی تیزی سے بریک لگتی ہے اور بینظیر شیشہ نیچے کرتے ہوئے تھینکیو بولتی ہیں یعنی وہ تھینکیو کہنا ہے اس حالات میں بھی نہیں تو اب وہاں آ گیا عمران خان کہنے کا مطلب اس سٹوری کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی میں حاد سے کا نتیجہ سمجھتا ہوں اگر بینظیر سرکٹ میں ہوتی تو عمران خان کبھی بھی اتنے پاپولر نہ ہوتے اور اگر بینظیر سرکٹ میں ہوتی سیاسی سرکٹ میں تو شاید میاں نواز شریف کو بھی اتنا بڑا منڈیٹ نہ ملتا تیسری بڑی بات اگر اتنی بے وکوفیاں زرداری حکومت نے نہ کی ہوتی صحیح ویسے بائی دعویہ اب لگتا ہے کہ اس حکومت سے کم کی تھی بلکل ٹھیک اب لگتا ہے کہ ان کے جو دھرنے بھی دیئے گئے تھے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے ہمبل تھے یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف بلکل ٹھیک ہے اور خود صدر پاکستان کی حسیت سے آصف علی زرداری بھی بڑے ہمبل تھے ویسے صدر ممنون بھی ہمبل ہی ہیں لیکن اب ذرا نام نہیں چلتا وہ ہمبل بھی ہیں اور کم گو بھی ہیں اب اتنے ایڈوائنٹیجز ملنے کے بعد اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ساری اپنی اس سیاسی کمپین میں ایشیوز ملے ہیں عمران خان کو پینامہ جو ہے نا اللہ تعالی نے انہیں تشتری میں رکھ کے لیا ہے عمران خان نے بہت غلطیاں کی بلکہ بہت بڑے بڑے بلندرز کیے سیاست میں بڑے اکتنے لگے ایک پریڈکشن میں یاد آئی وہ انجر سابری صاحب کے جب گھر گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اکتوبر بڑی تیزی سے تبدیلیوں کا سال ہوتا ہے اور اکتوبر میں بڑی زبردست قسم کی پولٹیکل چینجز آتی ہیں حکومتوں کے لیے بڑا بھاری سال ہوتا ہے یہ سال حکومت کے لیے بھاری ہوا یا پرویز رشید صاحب کے لیے بھاری ہو گیا اور کی بزارت پہ بھاری ہو گیا دیکھیں پرویز رشید کی حکومت ہے اچھا وہی بات ہے میں وہ بکرے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا قربانی لی گئی ہے ان سے کوئی بات نہیں سیاست میں تو خیر یہ ہوتا ہے یہ کوئی بات تو نہیں ہے دیکھیں اتنا بڑا تو نہیں ہوا جو یوسف رضا گلانی کے ساتھ ہوا یہ سروائیب کریں گے سروائیب اس لیے کریں گے انفانہ کے جو مدد مقابل سرکار ہیں وہ بے نظیر بھٹو نہیں ہیں وہ عمران خان ہے اور عمران خان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اب اپوزیشن کی طرف عمران خان دوسری طرف سے ڈبل شاہ تو کہتے ہی کہتے ہیں خرشی شاہ کو لیکن خود بھی اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں چلے اللہ کرے گے ہمارے یہ سیاستان کوئی غلطیاں کرتے ہیں سیاست ہے کیا سیاست یہ ہے کہ چار دوسری پارٹیوں کو بھی دیکھیں شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ ہے نا تو وہ بھی تو ایک ٹانگے کی سواریوں والی پارٹی ہے نا اکل ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہونے سے ایک اور ایک دو نہیں گیارہ بن گئے اسی طرح عمران خان صاحب سے مسلسل یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اور لوگ نہیں مل رہے انہوں نے اپنے مخالفین زیادہ بنائے ہوئے ہیں جب ساتھ لگاتے ہوتے تھے بینظیر اور نواز شریف یہ ہسٹری کی آخری بات کر دوں پھر اگلی خبر لیتے ہیں اس وقت کیا ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریسنٹلی جو ریسنٹ واقعہ ہے لانگ مارچ کا وکلا کے لانگ مارچ کو ہائی جیک کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے گجرہ والا وہ لانگ مارچ گیا تھا اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گلانی اور صدر پاکستان اس وقت کے زرداری صاحب نے بات مان لی تھی ٹھیک ہے بینظیر نے ابھی ایک الان کیا تھا صبح وہ لانگ مارچ جانا تھا لیکن حکومت ختم ہو گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی اس سے پہلے قاضی صاحب نے بینظیر کے خلاف ایک لانگ مارچ شروع کیا تھا اور وہ اسلامباد پہنچا تھا تو حکومت ختم ہو گئی تھی بینظیر کی کہنے کا مطلب ہے دو دفعہ بینظیر کی اور دو دفعہ میاں نواز شریف کی جب حکومتیں ختم ہوئی تھی تو آپوزیشن متحد تھی میں اصل میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب تک آپوزیشن متحد نہیں ہوتی حکومت نہیں گرا کرتی اس طرح کی کمزور دیکھیں منڈیٹ ہیوی ہے یہ تو یہ تو تاریخ ہے مسلم لیگ نون کی کہ ان کا اپنا اتنا ویٹ ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنے ہی نہیں اٹھا پاتے تو حکومت تو اب بھی کمزور ہے لیکن آپوزیشن متحد نہیں ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے بلاول کی احتجاج میں شمولیت ضروری ہے پنجاب میں بلاول کے پاس اتنے بندے نہیں ہیں لیکن یاد رکھیے سندھ میں تو ہیں یاد رکھیے کہ بلاول کا خاندان ابھی لوگ کے دلوں میں تو ہے اور پھر جو پریکٹیکل آپوزیشن اٹس اکی عمران خان ہے لیکن پارلیمانی آپوزیشن تو ابھی پیپلز پارٹی ہے اور سینٹ میں وہ زیادہ ہیں اگر حکومت گرانی ہے دھرنے سے نہیں جائے گی وہ جائے گی اپوزیشن کے اتحاد سے عجیب سٹوری چل رہی ہے عجیب ہسٹری چل رہی ہے کہ اتحاد حکومتی ہے اتحاد اپوزیشن کے ہوا کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا آٹھ نومبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں پورے پنجاب میں جو دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں آپ کے سوالے سے پورے پنجاب کے زندگی عجیرن ہوگی ایک بلنڈر ہے ابھی بابا جانے دیں اتنے دن تاہر القادری اپنے جوش خطابت سے باتیں کرتے رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں جو آپ اشارہ طرح سے کہلوانا چاہ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سکون سے اپنی حکومت دیکھیں انہوں نے ایک غلطی کی تھی انہوں نے پی ٹی بھی جانے کی غلطی کی تھی سابق درنے میں اتنے دن بیٹھے لیکن وہ ابھی بھی ان کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹیکہ بنا ہو گیا پی ٹی آئی کے انہیں ہی ایسی غلطی کرنے دیتے انہوں نے تو شیخ رشید کو جیمز بانڈ بنوا دیا میڈیا کا ہیرو بنوا دیا وہ انہوں نے تو عمران خان کو بھی سپورٹ کیا اب دیکھیں نا یہ جو ایک شہادت ہوئی ہے اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رام سے اسے برداشت کر لیا جائے گا ایک کرنل شہید ہوئے ہیں تو وہ ان کنٹینرز پہ پڑ جائے گا وہ کنٹینرز جسے عدالت نے کہا تھا کہ بابا ان کنٹینرز کو نہ لگاؤ انہوں نے کہا نہ بند کرو اسلام آباد کو نہ حکومت بند کرے نہ عمران خان بند کرے اسلام آباد کھلا رہنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور بہت اچھا فیصلہ تھا دونوں کو سپورٹ کرتا تھا انہوں نے اس دفعہ یہ کہایا کہ عمران خان سے غلطی نہیں کروانی حکومت اس قدر بخلاہت کا شکار ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ خود خود بخود غلطیاں کر رہی ہے اور یہ وکٹ گرنا پچھلی وکٹیں گرنا اور آگے سے وکٹوں کی تیاری تو یہ سب چیزیں حکومتی آقبت ناندیشی ہے برکل ٹھیک حکومت اپنی آقبت ناندیشی کے سبب پریشان ہو رہی ہے بگر نہ دیکھیں اپوزیشن تو احتجاج کیا ہی کرتے ہیں اچھا سب حلقوں کی جانب سے ویسے یہی کہا جا رہا تھا نہیں مصور صاحب کہ حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کا ظاہری طور پر جو سٹانس نظر آ رہا تھا اور حکومت کا ظاہری طور پر جو نظر آ رہے تھے مووز نظر آ رہے تھے وہ بڑے پرسکون نظر آ رہے تھے گم سے کوئی پینک کریئٹ ہو ہے حکومت میں سب ہی یہ کہہ رہے ہیں تو اسے ہی کہتے ہیں نا زبان زبانے کیا ہے زبانے خلق کو نکارہ خدا سمجھے حکومت سے ایسی امید نہیں کی جارہی تھی توقع نہیں کی جارہی تھی یہ خلاف توقع ایک موو تھا حکومت کا میں نے میں نے ہمیشہ اس پہ غور کیا زبانے خلق کا ہمیشہ نکارہ خدا ہوتی ہے یہ تجزیہ کارنے یونیورسل ٹروت یہ کہہ رہی ہے کہ اٹس اپ بگ بلنڈر یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا حکومت کی دیکھیں پنجاب میں حکومت کی دسترس ہونا اور مرکز بھی خلاف توقع ایک موو تھا یہ حکومت کا یہ بس آنکھیں بند کر کے بیٹنگ ہو رہی ہے آگے بہترین بولر ہے بہترین آل راونڈر ہے لیکن یہ آنکھیں بند کر کے یہ پریشر میں آگئے ہیں یہ پریڑے کھڑے اگر وکٹیں گر رہی ہیں اور کھڑے کھڑے اگر اس طرح سے کھلانی گھر جا رہے ہیں تو پھر تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ پریشر کا نتیجہ ہے عرفانہ اس میں کوئی شک نہیں ہے شک کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی حکومت میں حکومت بکھراہٹ کا شکار ہے اور ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ابھی سارے لوگ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہیں یہ بکھراہٹ کا شکار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ ایک دہشتگردی کی لہر بھی چل نکلی ہے ابھی میں چاہوں گا کہ عرفانہ وہ جو دہشتگردی کی لہر چل نکلی ہے کوئٹا کے بعد کراچی میں وہ ذرا خبر آپ پھر سے پڑے کراچی کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہ رہی تھی تھانے کہ اکم میں کراچی مدلس پر دہشتگردی کی فائرنگ دو بھائیوں خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جانبہ حق چھے زخمی یہ اس قسم کی جو کاروائیاں ہیں دہشتگردی کی چھوٹی چھوٹی کاروائی ہیں خیر کوئٹا کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ چھوٹی کاروائی تو نہیں تھی وہ تو ایک بہت بڑی کاروائی تھی وہ ایک بڑا سانحہ تھا لیکن جو اس قسم کی کاروائیاں ہیں یہ کیا اندیا دینا چاہتے ہیں دہشتگردی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر دیکھیں جب حادثوں کی بات چلتی ہے کہ سب کو پتا ہے کہ وارننگ دی تھی مودی نے مودی سرکار نے وعدے کا آدم بدلا لیں گے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے تھا اب آئیں کراچی کی طرف ہم نے دو دن قبل بھی اس پہ بات کی جب میں کراچی میں سندھ کے ڈی جی رینجر سندھ کی بات کی ان سے ملاقات کی بات کی جنرل میجر جنرل آہ بلائل اکبر کی دیکھیں وہ بڑے مطمئن ہیں ہم ان کو بڑا اتمینان تھا اور انہوں نے روشنیاں لوٹائیں بھی ہیں کراچی کی کراچی کے کچھ چیلنجز ہیں کراچی کے چیلنجز کیا ہے چار پانچ قسم کی دہشتگردی چلتی ہے وہاں پہ کی پی کے کی دہشتگردی اور کوئٹا کی اور ہے اور آپ دیکھیں کراچی میں کم و بیش پانچ قسم کی دہشتگردی چلتی ہے دیکھیں وہاں سب سے بڑا دہشتگرد گروپ قبضہ گروپ ہے لینڈ مافیا لینڈ مافیا دہشتگردی سے فیدہ اٹھا کر کے خود دہشت برپا کر دیتا ہے اسے کس نے روکنا ہے رینجرز نے تو وہاں سکون کر دیا رینجرز نے تو کراچی کی روشنیاں بحال کر دی لیکن کیا ہوتا ہے جب تک حکومت ظلئی انتظامی اور پولیس کانشیس نہ ہو وہ دہشتگردی ختم نہیں ہوتی اور تقویت نہیں ملتی امن کو اب کیا ہوا تھا پولیس کہتی ہے کہ جی ہمیں مجلس کا بتایا ہی نہیں تھا میں آج بھی کہتا ہوں ہمیشہ سے نائنٹین فورٹی سیون سے یہ سب کو پتا ہے کہ علاقے کے ایس ایچو کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے اگر پتا نہیں تو وہ ایس ایچو کاہے کا تو یہ تو ستھانے کا قصور ہے نہیں بھی بتایا تھا تو دیکھیں انہیں تو جانا چاہیے تھا نا ان کا ان کی تو ڈیوٹی ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک دہشتگردی میں نے آپ کو کہا کہ لیڈ مافیا کیا ہے کراچی میں جو شوق شوق میں دہشتگردی کر دیتے ہیں اپنے وزار زمین کے لیے ایک فرقہ وریعت بھی کراچی کی بہت بڑی دہشتگردی بلکل ٹھیک ہے اور فرقہ وریعت کا یہ وجہ فرقہ وریعت بنی بلکل ایسے ہی ہے اب یہ فرقہ وریعت دہشتگردی آپ کو اور کہی نہیں ملتی جتنی یہاں ملتی ہے کوہٹہ میں ملتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ایک پارٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ جائیں تنظیمی جہتگردی ہے وہاں پر ٹھیک ہےنو دیںwo دیںشتگردی میں کال عدم تنظیمیں بھی ہیں یہ فرقہ وریعت سے تھوڑی سی ہٹ کے اب نمبر فورت ایک ایک دہشتگردی ہے اور وہ دہشتگردی سیاسی دہشتگردی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیاری گینگ ہو یا وہ اینکو اینکو والا معاملہ ہو تو وہاں پر یہ فورت نمبر پہ یہ دہشتگردی بھی ہے اور نمبر فیفت پہ انٹرنیشنل دہشتگردی وہ دہشتگردی جو را اور وہ دہشتگردی جو موسعد اور وہ دہشتگردی جو بپا کی جاتی ہے امریکن سی آئی اے وغیرہ وغیرہ کی جانب سے تو کموں بیش میں نے پانچ دہشتگردی ان پانچوں پہ کنٹرول کیا ہے بلال اکبر میجر جنرل بلال اکبر نے یہ بڑا کام کیا ابھی وہ مطمن بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جلدی وہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے اب پھر وہی بات کر لیں جنرل رحیل شریف سے لے کے میجر جنرل بلال اکبر تک سب لوگ سب کور کمانڈرز بھی دیگر پاکستان کے جمہوریت چاہتے ہیں اگر وہ جمہوریت نہ چاہتے تو پانسہ پلٹ گیا ہوتا اب میری وہاں میں اس بات کو ختم کروں کہ ان کے کرنا لائک بیگ سے بھی بات ہوئی وہ بھی بڑے مطمن تھے اور میں نے رات ایک دو بجے کراچی میں گھوم کے بھی دیکھا آپ کے بتایا کہ کوچھا ہوں بازار میں امن تھا تو اب تعاون کرنا چاہیے تعاون کسے کرنا چاہیے جو نئے کپتان بنے ہیں وہاں پر اور وہ ہیں مراد علی شاہ مراد علی شاہ ان کی جو وزارت داخلہ ہے جو وزارت قانونہ اور پولیس کو ان کے ساتھ ٹیم ورک کرنا چاہیے اور یاد رکھیں وہ میری پاکستان ہے بلکل ٹھیک بہت شکریہ پیغیم میں تشریف لانے کا نئے محصول صاحب ناظرین پیغیم کا وقت اپنے اختیتام کو پہنچائے فانس سعید کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان